اس وقت جو لیڈرشپ ہے پاپلر نہیں ہے پاپلر نہیں ہے آئے کوئے اسٹاکٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک sadہ چلا رہا ہے ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے جس کو پلٹیسائی بھی کیا گیا ہے اور جس کے اوپر کافی تبادر خیال بھی کیا گیا ہے اب 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 بچ cirborn اگر رہا ہے شکر اب کہا ہے چیز جو ہے وہ پاکستان کے کانسٹیٹوشن کے تحت ہونی چاہیے اگر امپیشمنٹ کرنی ہے تو اس کے لیے بھی کانسٹیٹوشن میں طریقہ ہے اسیملی ہے اسیملی میں جا کر کے امپیشمنٹ کے لیے آپ جا سکتے ہو جوڈیشری کو کیا کرنا ہے اس کا بھی پہلے تو یہ کہ یہاں جھگڑا چل پڑا ہے کہ ججز ایک پیسیو کے تحت جنہوں نے اوتھ ریا ہے ایک پیسیو کے تحت جنہوں نے نہیں دیا اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو موجود ہے جوڈیشری بیٹھی ہے انہوں نے بھی پیسیو کے تحت ہوتھ ریا ہے اور جو جوڈیشری اس وقت نہیں ہے اور جس کے لیے جدہ جدہ ہو رہی ہے انہوں نے بھی جوڈیشری پیسیو کے تحت ہوتھ لیا ہے پاکستان کے عوام کہا جائے ہیں سنٹر میں تو کوالیشن ہے نہیں ہے اور obviously پروبنس کے اندر مسلم لیگ نون جو ہے under chief minister شعباز شریف صاحب وہ تو چل رہی ہے so یہ کس قسم کی کوالیشن ہے کہ سنٹر میں کوالیشن نہیں ہے صرف ایک پروونس میں کوالیشن ہے سندھ میں مسلم لیگ نون نہیں ہے فنٹر میں نہیں ہے بلوچستان میں نہیں ہے سو وٹ اس کوالیشن یہ کوالیشن اس طرح ہے کہ یہ جو وقلہ کا لانگ آرستہ اس کو پنجاب میں کوالیشن گورنمنٹ کے ایک پارٹی نے فل سپورٹ کی جس میں کہ محترم نواز شریف صاحب نے ایڈریس بھی کیا اور اس وقتی جو حکومت ہے انہوں نے ان کو ہر قسم کی فیسلیٹی دی اور مزید کی بات یہ ہے کہ اسلامباد آنے کے لیے آئے بھی بڑا حجوم آیا سارا کچھ ہوا اور وہ ڈسپرس بھی ہو گیا یہ بھی ہم نے نظر آیا کہ کوالیشن کی ایک پارٹی جو ہے وہ اتجاج کر رہی ہے جلوس نکال رہی ہے اپنی خلاف کوالیشن کے خلاف اور دوسری پارٹی جو ہے وہ چھپ کر کے بیٹھ کے اس کو دیکھ رہی ہے یہ ایک نیا جو ہے وہ طریقہ پاکستان کے اندر نظر آیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک گاڑی کو چلانے والے دو ڈرائیوروں ایک اس کو اس طرف کھینچے اور دوسرا اس طرف کھینچے تو آخر جو پیسنجر ہوں گے ان بچاروں کا کیا حال ہوگا تو پھر مغدون صاحب ایک سٹیٹمنٹ آ رہی ہے کہ کارگل پہ تو پہلے پریزنٹ پرویز مشرف کے پیچھے سارے لگے ہوئے تھے لیکن اب اس میں نواز شریف صاحب کا بھی نام آیا ہے یہ میں نے اخبار میں پڑھا تھا مغدون صاحب یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہروں کے اندر بھی اب یہ جو طالبنائزیشن ان فیکٹ کراچی شہر کے اندر بھی کچھ سلوگنز آنے شروع ہو گئے ہیں اب یہ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں ایک ایڈوینٹ ابیسلی ایک فرم آپ کہہ لیں کہ ایک فوٹنگ پر ہاتھ نہ رکھا گیا جو کہ پچھلی حکومت نے رکھا ہوا تھا اور اس پر کرٹیسزم آتی تھی کہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں لوگوں کو مار رہے ہیں یہ کر رہے ہیں آج اس کو تھوڑا آپ نے ریلیکس دیکھا اور وہ شہروں میں آگئے ہیں ایک پروبر بھائی آپ نے بھی سنا ہم نے بھی سنا بچپن سے کہ بھائی دیوار پہ لکھا ہوا پڑو رائٹنگ آن اوال اب رائٹنگ آن اوال آنا شروع ہو گئی ہیں اس سے موجودہ حکومت آنکھیں چھوڑا رہی ہیں پڑھ لیں کہ کیا لکھتے ہیں لوگ لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے لوگوں کی خواہشات کیا ہے لوگوں کو آپ جو ہے وہ آنکھوں میں دھول نہیں جونک سکتے اگر نہیں کرتے اور پھر ہم یہ ایک بڑا انٹریسٹنگ قویشن ہے کہ کہیں بھی آپ گھوم پھر کے کہیں چلے جائیں ایک سوال اٹھتا ہے مشرف شوڑ گو ہر جگہ اب is that a solution or is that something just diversion میں اگر کھل کے بات کروں گا تو شاید یہ سمجھا جائے کہ میں جنرل مشرف کا حمدرد ہوں میں کسی کا حمدرد نہیں ہوں میں حمدرد ہوں تو پاکستان کے عوام کا ہوں پوری قوم کو ایک آدمی کے نام پہ آپ الجا کے رکھو میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ جنرل مشرف کو اگر کل نکال لیا جاتا ہے تو کیا لوگوں کو روزگار فوراں ملے گا اور اگر جنرل مشرف بیٹھا ہوا ہے تو کیا آٹا آسانی سے ملے گا آپ کو جو ہے وہ پیٹرول کی قیمت کم ہو جائے گی آپ کے پاس جو ہے وہ بجلی جو ہے وہ چوبیس گھنٹے ہوگی لوگ بچارے کراچی شہر کی دیکھیں انڈر پاسس کے نیچے سوتے ہیں اور کھلی ہوا میں سوتے ہیں تو پھر خدا نہ خواہ سا کیابل کے صحیح بات ہے کہ پتہ نہیں ایک طبقہ ہے جو ان کو پتھروں سے سر کو چل دیتے ہیں یہ صورتحال ہے کراچی جیسے شہر میں سڑک پہ آدمی گرمی کی وجہ سے تازہ ہوا کے اندر سو کے رات گزارتے ہیں اس کو پتھر مار کے سر پھوڑ دیں اگر جوہر میں جوہر میں